ہاں جی اسلام علیکم سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں تو آج کی میری سپیشل ڈیش ہے چکن ٹکا دوویت کریلے تو ایسی ڈیش مجھے لگتا کبھی کسی نے نہیں بنائی چکن کریلے تو بھائی مسائلے میں چکن کریلے بنانا جو اینا مجھے لگتا کبھی کسی نے نہیں بنائے تو آج یہ رسی پر میں آپ کسی شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنتے ہیں تو چلیں پہلے ہم اپنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اس میں ڈالنی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں جی تو نوٹ کر لیں جو چیزیں اس ریسی پی میں استعمال ہونی ہے میرے پاس چکن ہے ایک کلو میرے پاس بالنس چکن ہے جسے میں نے چھوٹی چھوٹی جو اینا بوٹیاں کروا دی ہوئی ہیں آدھا کلو ٹیمانٹر ہیں آدھا کلو میرے پاس کرنے ہیں جو کہ میں نے دھوکے اور کاٹ لیاں چھیلے بلکل بھی نہیں یہ دیکھ لیں صرف اس کے بیچ نکال لیاں اور آدھا کلو میرے پاس پیاس ہے جنہیں میں نے چھیل کے تو کاٹ لیاں مسالیں ہیں جو کہ میں نے مکس کر کے رکھ لیا تھے اس میں اترا کلسن ہے کٹاوا دو چمچ چاہی والے اور اس کے اندر میں نے آدھا چمچ جوائن ڈالی تھی ایک چمچ چاٹ کی مسالے کی ہے آدھا چمچ کالی نمک کی ہے ایک چمچ سفید نمک کی ہے ایک چمچ پیسی بھی مرچو کی ہے لال ایک چمچ کٹی بھی مرچو کی ہے اور یہ میرے بہت چھوٹے سے چمچ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ چائے والا جو ہے نا چمچ ہے اور ایک چمچ پورا جو ہے نا کھانے والا وہ ہے جی کٹاوا زیرہ اور ثابت سوکہ دھنیا اور یہ ہے جی آدھا چمچ گرہ مسالہ اور آدھا چمچ پیسا وزیرہ اس میں شاملہ اور ایک پینچ سپیر میں نے چائنیز نمک کی ڈالی ہے اور ان سارے مسالوں کو میں نے کل گیا میکس تو اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی اس میں رحمان الرحیم یہ پتیلی میں نے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں جی ایک کلاس پانی اس میں اس ٹائم بلکل بھی کھی یا آئل نہیں ڈالنا اس کے اندر میں ڈالوں گی چکن اس میں رحمان الرحیم یہ ایک کلو میرے پاس چکن ہے جس کی میں نے تکا بوٹی جو ہے نہ کروا لی ہوئے تو آج کی میری ریسپی آپ جانتے ہیں کہ چکن تکا کرے گئے تو نہ یہ کبھی کسی نے پہلے بنائے اور نہ کھائے ہوں گے آپ بنائے گا اور کھا کے دیکھئے گا کہ کیا لسیز بنتے ہیں تو اب یہ میرے جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارے مسالے جو میں ایچ کر دوں گی مسالے ڈال کے تو میں نے سو کر دیا میکس تو بس ہم یہاں پہ ہم نے چکن کو جو اپنے چکن دیکھیں میرا بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو میں رکھتے ہوں ایک سائیڈ پہ اور اپنی کڑا ہی رکھتے ہیں اوپر چیت اب اس میں احمد رہیم اب ہم اپنے جو انا کریلے فرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں تو اس میں نے اپنی کڑا ہی اور اس میں اوائل ڈالوں گی تین سو ایمل چکن میں بلکل آئل نہیں ڈالا ہے تو اس میں دیئے یہ کریلے اور پیاس فرائے کرنے کیلئے دینا مجھے اتنا تو کم اس کا مجھے اوائل چاہیے اور اگر مجھے زیادہ لگا کریلے اور پیاس فرائے کرنے کے پاس تو میں اس میں سے اوائل نکال لوں تو یہ میں نے کڑا ہی رکھ دیا اب یہ جیسے میرا اوائل گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر میں کریلے ڈال کے فرائے کروں گی جی اوائل ہوگے میرا گرم اب اس میں ڈالوں گی کریلے تو بسمی نرحمن الرحیم آپ نے آنچ ہلکی کر کے ملکل تو پھر کریلے ڈالا کریں یا کوئی بھی ایسی چیز تاکہ کھیکی چھٹے نہ پڑے ڈال دیئے اور اب اس کو میں فرائے کرنے کے لئے چھوٹیں گے اس کو میں پر ڈارک براؤن کر کے فرائے کروں گی لائٹ براؤن براؤن کر کے لاؤنے کے لاؤن کو ملکھم کر کے لاؤن کا پڑے دوسرہ میں اس کی لاؤن میں بھی ان کی نظ mechanism اٹھا کر دیں من وبگا دیں من اب دوسرہ میں پڑے एسی بہت اور ہوتا ہوگیں پڑوں بن بگ ان دوسرہ Exodus شیوٹ کے لاؤن کو بھی آن پڑے و shelرہ میں بھائے جنگ کھیکے وراؤن میں سوال کے ن cocktail آپ پڑا بھی سر~!! اللہ حسرت تصمیل کرنے nude اس کے بعد رکھیں ہوتا اور اگر ہلکی سی کرواسٹ آپ دینے بھی دیں گے تو ہمارے فائدے کے لئے اللہ تعالی نے صندر رکھ etapواшт کر کے لئے ہمارا کون صاف کریں کہ ہمالاک اپaco Hall recipe یہ نیمت ہے جو ہمارا کون صاف کریں یو کون میں کالیں لیکن آپ اس اس ریسم سے بناتے ہیں آپ کو بالکل بھی Sebastian جب آپ کھائی پیازوں میں بنória لیں گوش میں بنیلا لیں چکل میں بنیلیں کیسے بھی بنا لیں بالکل بھی کڑویں نہیں بنیلیں آپ اس ریسپی سے بناتے ہیں ایسے ہی چکن میں ڈال جوں گے اور ایسے ہی چکن میں ڈال جوں گے ایسے ہی چکن میں ڈال جوں گے اور ایسے ہی چکن میں ڈال جوں گے ایسے ہی چکن میں ڈال جوں گے اور چکن میں ڈال جوں گے اور چکن میں کا اور ملکہ چھکن میں ڈال بہترین نہیں ہے جب ایسے ہی چکن میں ڈال جوں گے اور چکن میں سےپورٹہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جو انا ہی جسے فرائی ہوتے ہیں تھوڑا سے تو اس کے اندر میں پانچ سے شیدر سابوس ہری میٹھے ڈال لوں گی وہ بھی اس کے ساتھ میں فرائی کر لوں گی اس کو میں اسی ہی کھی سمیتے جو انا اسے سرے لو میں ڈال لوں گی اوئل دگا لگا تو میں نکال لوں گی لیکن اوئل بلکل ٹھیک ہے اس کے اطابقے سے میں اوئل نکال رہنے ہیں آپ لوگوں نے ڈالنا ہو تو ڈال لیجئے گا نکالنا ہو تو نکال لیجئے گا یہ پتیلیا میں نے اس طرف رکھ دیئے اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کے پر ڈال لیا سارا اور ٹوٹوماٹر جو بھی ہیں اب اس کو میں مک کر کے تو پانچ مینٹ کے لئے دم پر رکھوں گی اور پھر ہمارا ٹکا چکن کریلے جو انا ریڈی ہو جائے گا چلے جو جم سے اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ کیا بنا ماشاءاللہ سے میرے کریلے ریڈی ہو گئے یہ دیکھ لیں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ کتنا سفاس ہوئے چھوڑا ہے بلکل بھی زیادہ ڈال نہیں ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ کھانے میں اتنے مزے کی ہے بلکل آپ کو اس لگے گا کہ اس طرف ٹکے کھا رہے ہیں میری ریڈی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو پلیز آپ میری ریڈی شیئر کیا کریں مجھے سبسکرائب کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کمانٹس کر کے کہ آپ کو میری ریڈی کیسی لگی ہے تو اب ہم کل ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے